صحافیوں سے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلائی جائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تحریک انتشار کی طرف سے تو اس کا سب سے پہلے حدث صحافی بنے تھے اور اس زمانے میں صحافی جو گالیاں ان کو لکھی جاتی تھی وہ پوسٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھیں ایک مقصود سیاسی جماعت کے لوگ ہمیں جو ہیں وہ کن کن الکاباد سے نواز رہے ہیں یعنی اختلاف رائے کرنا ایک تفانے بتمیزی برپا کیا جاتا تھا تو یہ صحافیوں کی خلاف جو غلط زبان کا استعمال ہے ہمیشہ سے یہ تحریک انتشار اس کا حصہ رہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ جو آپ کی حق کی بات نہ کرے آپ اس پہ حملہ آور ہو جائیں اس کو گالیاں نکالنا شروع کرتے ہیں اس پہ الزامات لگانے شروع کرتے ہیں تو یہ سسراب تک جاری ہے مجھے آج بھی یاد ہے لاہور میں وہ سنا مرزا جو بچاری ڈی ایس این جی کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور انہوں نے پناہ لی اور وہ آنسوں سے رو رہی تھی مگر یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے ان کو حراسہ کیا اور یہ ہمیشہ وطیرہ ان کا رہا ہے اور ایک وہ صدف نامی چینل فائیف کی ہماری جنلس تھی وہ کنٹینر سے گر کے بچاری کچھلی گئی اس کو کسی نے حال نہیں پوچھا اس کی باڈی کسی نے نہیں اٹھائی یہ ان کے حالات اور ان کا جلسہ کور کرنے گئی بھی تھی تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے خواتین صحافیوں کو انہوں نے زد و کوب کیا ہے اور غلی زبان استعمال کی ہے ابھی جو علیمین گنڈاپور صاحب نے جلسے میں صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی ہے میں بطور وزیر اطلاعات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے اس پر پوری جماعت کو ان کے چیئرمن کو ان کے تمام لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے اور صحافی تنظیم میں یہ already demand رکھ چکی ہیں کہ صحافیوں کے خلاف جو نعرے بازی کروائی گئی صحافیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے خواتین صحافیوں کے خلاف جو سٹیج سے آوازیں لگائی گئیں اس پر غیر مشروط معافی بانگی جائے اور دیکھیں یہ ایک mindset ہے کہ جو آپ کو پسند نہ آئے آپ اس کے بارے میں جو مرضی کہنا شروع کر دیں علی عمین گنڈاپور صاحب نے جو مریم نواشری صاحبہ کے بارے میں جن زبان استعمال کی افواج پاکستان کے بارے میں جو زبان استعمال کی اس کے بعد افغانستان سے جو ہے وہ الگ سے معاہدے کرنے کی بات کی تو مجھے یہ بتائیے کیا یہ ایک صوبے کی وزیراللہ کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی زبان استعمال کرے خواتین کے بارے میں یا اپنے فوج کے ادارے کے بارے میں جو ادارہ قربانیاں دے رہا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں افسران شہید ہو رہے ہیں جوان شہید ہو رہے ہیں وہ کس کی خاطر لڑ رہے ہیں یہ اچھی غیرت ہے آپ کی کہ آپ کے حاکمیں لڑنے والوں کے لیے آپ کی زندگیاں محفوظ بنانے والوں کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ بہت قابل مضمت ہے اور دیکھئے اس سارے ایشو کے اندر یہ پھر سے ایجنسیوں کے لیے آئے کہ جی نکاب پوش آگئے ہمیں اٹھا لیا ہمارے پہ ظلم ہو گیا دیکھئے ویڈیوز کلیئر ہیں دیکھا جا سکتا ہے ان کے رہنما جب گاڑی میں بٹھائے جا رہے ہیں پولیس کے اہلکار وردی میں ملبوس موجود ہیں پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کہ کوئی نکاب پوش آئے یا فلان آیا ان کو فوبیا ہو گیا ہے یہ ایک خوف کا شکار ہے کہ یہ ہر جگہ پہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یا فوج کے دارے کو گزیٹ کے لے آئیں یا ایجنسیوں کا نام جو ہے کسی طریقے سے لے لیں تو آپ ماضی میں جو کرتے رہے ہیں اور جو عمران نیازی کا بانی چیرمن پی ٹی اے کا ایک رویہ تھا ایک فستائیت کی سوچ تھی کہ کشمیر پہ بات نہیں کرنی ایکانومی پہ بات نہیں کرنی مگر جب جنرل فیض کے ساتھ مل کے کیسز بنانے کی باری آتی تھی تو اپوزیشن کے رہنما پہ کیس بنے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پولیسی ہے کیا یہ اس وقت جب ہمارے رہنماوں کو جلوں میں ڈالتے تھے جھوٹے کیسز کے اندر تب یہ شادی آنے بجاتے تھے آج سچے کیسز میں پولیس پکڑی ہے نظر آ رہا ہے پولیس پکڑی ہے پارلیمنٹ کی گیٹ کے بار پکڑی ہے مگر نہیں ہم نے الزام ایجنسیوں کو دینا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو اور یہ جو کنویننس کی پولیٹکس ہے یہ نہیں چلے گی اس ملک کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صافیوں سے بھی آپ معافی مانگیں اور یہ جو سپیکر کے آفسس سے ویڈیوز جو مصول ہوئی ہیں جس کے اندر کلیر دیکھا جا سکتا ہے کہ باہر سے گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ اس کو رد کر سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے اس کو اگزیمن ہم کریں گے تو یہ جو چیز کیمرے کی آنکھ نے دکھائی ہے روزے روشن کتنا آیا ہے آپ اس پہ تو نادم نہیں ہیں شرمندہ نہیں ہیں جو آپ کے وزیرالہ نے زبان استعمال کی ہے خواتین کے خلاف صحافیوں کے خلاف ایک خاتون وزیرالہ کے خلاف فوج کے خلاف اس پہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے وہ جتنی مرضی بات تمیزی کرے مگر آپ نے ان اریس کی اوپر ایک پوری پولیٹکس کھیلنی ہے اور اس کو ایک اور رنگ دینا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی قابل مضمت بات ہے دوسرا جو ایک اہم موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جو بانی چیئرمن پی ٹی اے کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک پیغام دیا گیا اور پھر وہی روش یہ سیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں یہ اس ملک میں انارکی پھلانا چاہتے ہیں اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے پھر سے وہی بات اپنے آپ کو مجیب اور امام سے کمپیر کر رہے ہیں بھئی آپ نے دیکھا نہیں کہ بنگڑا دیش کے اندر کیا حالات ہوئے اور جس شیخ مجیب کو آپ اپنے آپ سے کمپیر کرتے ہیں سٹیچو گرے ہیں اور اگر تلہ کنسپیرسی ہمیشہ کے لیے دفن ہوئی ہے تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے ایک سچ کو ریالائز کیا اب آپ اپنے آپ کو دوبارہ شیخ مجیب سے کمپیر کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو آپ نے اگزامپل سپورٹ کیے ہیں یہ بالکل قابل مضمت ہے اور یہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جہاں پہ آپ اس ملک کی سالمیت پہ سوال اٹھاتے ہیں لوگوں کو اینارکی پہ اکساتے ہیں آپ سیڈیشن کرتے ہیں تو اس پہ فی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ بقاعدہ تحقیقات کریں گے اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ بانی کیرمن پی ٹی اے کے اکاؤنٹ سے کون چلا رہا ہے اور آیا وہ خود پیغامات لکھ کے بھیجتے ہیں کون اکاؤنٹ چلاتا ہے اور کون یہ ڈیریکشن دیتا ہے کہ اس طرح کے پوسٹ جو ہیں وہ لگائے جائیں اور اس کے اندر بھی جو جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں جس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں ملکی سالمیت کے حوالے سے ایک مکمل طور پر ایک دوبارہ سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تہائی قابل مضمت ہے اور نہ صرف سپاہ سالار کے خلاف بلکہ چیف جسٹس کے خلاف اس کے اندر ایک پوری کہانی گھڑی گئی ہے من گھڑت بالکل اور بقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو گسایا گیا ہے کہ آپ دونوں انسٹیٹیوشن کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع کریں تو یہ سازشے کامیاب نہیں ہوں گی آپ ہر انسٹیٹیوشن کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں آپ اس سازش میں بالکل کامیاب نہیں ہوں گے اور جس طریقے سے وزیر داخلہ کے بارے میں تو کیا جیل میں آپ کو سہولیات ملی ہیں جو پریزینچل سویٹ میں آپ مقیم ہیں جہاں پہ بائسیکل بھی ہے آپ کو ترہ ترہ کے شہانہ وہ کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں واکنگ گیلری بھی میسر ہے ہر سہولت جو آپ مانگتے ہیں آپ کو وہاں ملتی ہے اور اس کے بعد آپ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں من گھڑت اور بے بنیاد دلزامات لگاتے ہیں اور سٹیٹ پہ پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ سٹیٹ پر حملہ آور ہوں اداروں کے سربراہان کے خلاف کیمپینیں چلائیں ایف آئی اس کی انکوائری کر رہی ہے اور جو بھی ملزمان ہوں گے جہاں سے بھی یہ ڈائریکشن آ رہی ہے یہ پوچھ کچھ کی جائے گی بانی چیرون پی ٹی آئی سے اور بقاعدہ ایکشن لیا جائے گا کہ یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے اداروں کے سربراہان کے خلاف ملکی سالمیت پہ اور اس ملک میں نارکی پھلانے کے لیے دوبارہ سے سازشیں کریں اور پہلے ہی آپ نے بڑے بددما داغ لگائے ہیں اس ملکی سالمیت کی اوپر نو مئی کے حملے کرائے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل اپنے انجام کو پہنچی ہے اور آئی ایم ایف کا معایدہ انشاءاللہ اس کے بورڈ میں جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور معایدہ ہو گیا ہے اور بورڈ کی میٹنگ میں اس کو ایک حتمی شکل دے دی جائے گی انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے مہنگائی جو ایکسپورٹ سے چودہ فیصد بڑھ گئی ہیں پالیسی ریٹ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے دو سو پوائنٹ سے شرائع سود جو ہے وہ دو پرسنٹ کم کر دی گئی ہے سرمایہ کاری بڑھی ہے اس ملک کے اندر آئیٹی ایکسپورٹس 3.1 بلین پہ چلی گئی ہیں تو آپ کو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی کم ہو رہی ہے ایکنومک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں کررٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے تو آپ کو یہ تکلیف ہے کہ جب یہ ایکنومک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو میں ملکی اداروں پر حملے کر کے وہی روش جاری رکھوں اپنی فستائیت کی سوچ جو ہے تنگ نظری کی سوچ ہے صحافیوں کو گالیاں دوں خواتین کو جو ہے ان کے بارے میں غلط زمان استعمال کروں اداروں کے سربراہوں کی خلاف جو ہے وہ ایک منظم سادش جو ہے وہ پلان کروں تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے یہ جو سوشل میڈیا پر میسیج کیا گیا ہے اس کی مکمل تحقیق ہوگی اور جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہوئی وہ انشاءاللہ تالہ لی جائے گی